البرسلام کے سیزن ٹو کے نئے اپیسوٹ کے آغاز میں ہمیں سب سے پہلے البرسلام کے بھائی سلیمان کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سپاہی سلیمان سے کہتا ہے کہ ہمیں فوراً سے اس شیطان کے پاس جانا ہوگا یہ واضح ہے کہ وہ شیطان گورنر کے بل میں ہوگا تو سلیمان کہتا ہے باتور صحاب اب الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سلیمان اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً سے تیار ہو جاؤ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے عوقات میں رے شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوکے خاتون کو سلطان کے سامنے لائے جاتا ہے اوکے خاتون کہتی ہیں کہ آپ پر بہت جل غضب آئے گا جب ینال صاحب فوج کے ساتھ آئیں گے تب بھاگنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں بچے گی چھینے گئے تمام شہر واپس حاصل کریں گے اور اس کے بعد اوکے خاتون کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے زندان میں آنے کے بعد اوکے خاتون زور زور سے کہتی ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے معافی مانگو گے سن رہے ہونا میری بات سب گھٹنے ٹیکیں گے اور اس کے بعد اوز زندان کو گھوڑے میں بٹھا کر وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہمیں جنگل میں ینال صاحب کو گھوڑے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ینال صاحب گھوڑے سے کہتے ہیں کہ جلدی کرو میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد ناظرین ہمیں دوسری جانب جنگل میں الپرسلان ان کی سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوکتاش سپاہیوں کے ساتھ الپرسلان کا راستہ روک لیتا ہے الپرسلان گوکتاش سے کہتا ہے کہ ینال صاحب یہی کر سکتے تھے وقت حاصل کرنے اور گینجہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا سامنا یا بیگو پالو سے کرا دیا اور اس کے بعد ہمیں ماضی کا ایک حصہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ینال صاحب گوکتاش سے کہتے ہیں کہ اگر جو کہا ہے کرو گے تو الپرسلان اپنے ساتھیوں سمیت مجھ سے پہلے گینجہ نہیں پہنچ پائے گا اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا راستہ روک دو چاہو تو صرف زخمی کرنا یا چاہو تو مار دینا روکنا صرف شرط ہے اور اس کے بعد تم حمدان جاؤ گے اور وہاں حکم کے منتظر ترکمان کو ری شہر کا محاصرہ کرنے کے لئے تیار کرو گے گینجہ میں فوج جمع کرنے کے بعد میں بھی حمدان آوں گا اور فوج کا مرکز وہیں پر ہوگا اس کے بعد ناظرین ہمیں دوبارہ سے حال میں الپرسلان اور گوکتاش کی سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان کہتے ہیں کہ یعنی ایک باغی کے پیچھے چھپ کر غدار بننے کی حمد کر رہے ہیں گوکتاش صاحب تو آگے سے گوکتاش صاحب الپرسلان سے کہتے ہیں کہ غدار ہم ہیں یا ریاست فیصلہ قسمت کرے گی الپرسلان زہا تو آگے سے الپرسلان گھوڑے سے اتر کر اور باقی سپاہی بھی گھوڑے سے اتر کر گوکتاش کے پاس آتے ہیں الپرسلان گوکتاش سے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ بھائیوں کا خون بہے لیکن گوکتاش اس کے برعکس کرتا ہے وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراں سے شاباش حملہ شروع کر دو اور اس کے بعد ناظرین یہ جنگ دونوں کے درمیان شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ناظرین ہمیں جنگ کے دوران دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان ہو یے چاہے وہ کوئی بھی سپاہی الپرسلان کا وہ گوکتاش کی سپاہیوں کا بڑی بہادری سے سامنا کرتے ہیں اور جنگ کے اختتام میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان کے سپاہی تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں تو گوکتاش کہتا ہے کہ فورا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب الپرسلان کے سپاہیوں کے پیچھے جاتے ہیں تو الپرسلان انہیں روک دیتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو الپرسلان سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ینال صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کر کے اپنا وقت ضائع کریں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم فوراں سے گھنجا جائیں گے ینال صاحب سے ہمیں پہلے وہاں پہنچنا ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں جنگل میں اوکے خاتون کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوکے خاتون کی گاڑی کو روک دیا جاتا ہے اور سپاہی یہاں پر لکڑی جمع کر کے کھانے کو تیار کرتے ہیں اور اوکے خاتون یہ سب چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور موقعی تلاش میں ہوتی ہیں کہ وہ کب یہاں سے بھاگ جائیں اور اس کے بعد جب ایک سپاہی لکڑیاں لینے جاتا ہے تو اوکے خاتون اسے اپنی طرف بلاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ادھر ہاؤ سپاہی اوکے خاتون سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اوکے خاتون سپاہی سے کہتی ہے کہ اب سلجوک ریاست میرے شہر عظیم ینال صاحب سے جن کا غالب آنا شک و شبے سے بالا تر ہے جنگ میں ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور اب سوچو ینال صاحب کے تخت سنبھالنے کے بعد ایک ایسے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ان کی بیوی کے زندان پر تاینات تھا پھر اپنی صف واضح کر دو تو آگے سے سپاہی اوکے خاتون سے کہتا ہے کہ میری صف واضح ہے اوکے خاتون خود کو بیکار میں مت تھکائیں تو آگے سے اوکے خاتون غصے سے اس سپاہی کو قریب کر کے اسے مار دیتی ہیں اور فوراں سے موقع دیکھتے ہوئے اس سے اپنا خنجر بھی لے لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس اپیسوٹ کا یہی پر اختتام ہو جاتا ہے ہم جلدی ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ